نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جگت گیان یوٹیوب چینل یہاں پہ میں آپ کو کمپیوٹر سے جوڑی جوردہ سجان کاریاں دیتا ہوں آج کے ویڈیو میں آپ کو ونڈوشن کے بیک اپ کے بارے میں بتاؤں گا بیک اپ کیا ہوتا ہے بیک اپ کیسے لیتے ہیں بیک اپ سے کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھئے میں اس کے بارے میں اگر زیادہ ڈیٹیل میں بتانے لگوں تو ویڈیو غافی لمبا ہو جائے گا میں کوسس کروں گا آپ کو چھوٹی سی لائن میں بتاؤں اور آپ بھی کوسس کریں آپ چھوٹی سی لائن میں ہی سمجھ جائیے چلیے پہلے تو ہم بات کر لیتا ہوں بیک اپ سے فائدہ کیا ہوتا ہے نمبر ایک جیسے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی پیڈ سوفٹر انسٹال ہے پیڈ بولے تو جو سوفٹر خریدنا پڑتا ہے جس میں کی ڈالنی پڑتی ہے جس کو انسٹال کرنے کے لیے کافی دماغ لگانا پڑتا ہے سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے اب ان سوفٹر میں کورل ڈرہ فوٹو سوپ مائکرو سوفٹ آفیس اور بھی آپ جو جوڑنا چاہتے ہیں انہیں جوڑ لو وہ ہو سکتے ہیں تو ان کا بیک اپ ہو جاتا ہے اب آپ کو اس بیک اپ سے فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کبھی وینڈو ڈالا وینڈو جابی ٹین اے وینڈو سیون ڈالا یا ایڈ ڈالا یا آپ کے کمپیوٹر میں کچھ بھی دکت ہوتی ہے تو آپ اس بیک اپ کا استعمال کر کے آپ کے کمپیوٹر میں جو بھی سوفٹر انسٹال تھا اس کو دوبارہ سے آپ فٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے گا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا کہا ہے اور بیک اپ سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے نیا کمپیوٹر لیا یا پرانے کمپیوٹر میں نیا وینڈو ڈالا اب وہ سیسٹم سیم ٹو سیم ویسے تو رکھا نہیں رہے گا آپ اس میں کچھ سیٹنگ کریں گے یعنی کہ یہ سمال مجھے یہاں نہیں چاہیے یہ ایسے چاہیے یہ مجھے ایسے دکھنا چاہیے وہ ویسے ہونا چاہیے تو اس میں انہی سب چیزوں کا بیک اپ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے کام تب آتا ہے جب آپ کا وینڈو کرپٹ ہو جائے یا وینڈو میں کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے یا وینڈوز کی کچھ سیٹنگ خراب ہو جائے اور جو بیک اپ کا تیسرا فائدہ ہے اس میں آپ کے وینڈوز کے ڈرائیورز کا بیک اپ ہو جاتا ہے ڈرائیور کیا ہوتا ہے میں آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں جیسے کی آپ کے کمپیٹر میں وینڈوز ہے اور وینڈوز میں آپ ماؤس چلاتے ہیں تو ماؤس اور وینڈوز کے بیچ میں ڈرائیور نام کا ایک سوفٹر انسٹال ہوتا ہے جو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کا ماؤس نہیں چلے گا اور اگر کسی وجہ سے وہ سوفٹر گڑھ بڑھ ہو جائے وہ ڈرائیور گڑھ بڑھ ہو جائے تو آپ کا ماؤس کام کرنا بند کر دے گا تو ایسے میں آپ اسی بیک اپ کا استعمال کر کے اپنا ماؤس صحیح کر سکتے ہیں یہ ماؤس میں ایک جامپل کے لیے بول رہا ہوں آپ کسی اور دوسرے ہارڈویر کو بھی لگا کے سمجھ سکتے ہیں اور چوتھا جو بیک اپ کا سب سے بڑا فائدہ ہے سب سے پاورفل فائدہ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے نیا کمپیوٹر خریدہ یا پرانے کمپیوٹر میں نیا وینڈوز ڈالا اب اس کا جو وینڈوز ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے وہ نقلی والا وینڈوز ایکٹیویٹ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے کچھ لوگ وینڈوز خریدتے ہیں کوئی 10,000 کا خریدتا ہے کوئی ایک ہزار کا خریدتا ہے یا کچھ لوگ نیا کمپیوٹر خریدتے ہیں تو ان کو وینڈوز ایکٹیویٹ 3 میں ملا ہوتا ہے مائیکرو سوپٹ کا اوفیشل وینڈو تو اس میں اس ایکٹیویٹڈ وینڈوز کا ہی بیک اپ ہو جاتا ہے ابھی پچھلی ویڈیو میں کئی لوگوں نے میرے اس کمنٹ کر کے پوچھا کہ سر کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس میں جینور وینڈوز کا بیک اپ ہو جائے ہمیں وینڈوز ایکٹیویٹڈ ملا ہے یا ہم نے 10,000 والا وینڈوز خریدتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ وہی چیز دیکھیں گے کافی بہترین جانکاری دیئے میں آپ کو میں امید کروں گا آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں گے اور ان کو لوگ کو سیئر کریں گے جنہیں اس کی ضرورت ہے تو چلیے شروع کرتا ہے سب سے پہلے سٹارٹ بٹن دبائیں گے یہاں پر کنٹرول پینل لکھیں گے اور کنٹرول پینل اوپن کر لیں گے آپ کو ویو بائی دیکھے گا ویو بائی میں لارج آئیکن سیلیکٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے تو کر لیجئے اب سب سے اوپر ہی آپ کو ایک آپسن دکھے گا بیک اپ اینڈ دی سٹور وینڈوز سیون اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر کریٹ ایسٹم ایمیج دکھے گا اس کے اوپر کلک کریں گے ایک نئی وینڈوز کھل جائے گی آپ کے سامنے یہاں پر اور نئی ہارڈ ڈسک میں آپ کی وہ ڈسک سیلیکٹ ہوگی جس میں آپ کے وینڈوز کا بیک اپ جائے گا جیسے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے کمپیوٹر میں لوکل ڈسک ہی سیلیکٹ ہو رکھی ہے آپ ایک بار مائی کمپیوٹر کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں کانفرم کر سکتے ہیں یہ ہے میری لوکل ڈسک ہی اسی کے اندر بیک اپ جائے گا اور اس کے اندر اسپیس بھی ہے یعنی کی جگہ بھی ہے ابھی تو میں اسے اکٹوز کر دیتا ہوں اب یہاں پر نیشٹ کریں گے اب یہاں پر آپ کے کمپیوٹر میں کتنی ڈسک ہیں ان کی لیشٹ آ جائے گی اور لوکل ڈسک سی جس میں آپ کا سسٹم ڈالا ہوا ہے جس میں آپ کا وینڈوز ڈالا ہوا ہے وہ پہلے سے ہی سیلیکٹ ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ کو سسٹم ڈیزرڈ نام کی ایک ڈسک اور سیلیکٹ مل جائے میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو جو تیسری ڈسک دیکھ رہی ہے سی ڈسک اور سسٹم ڈیزرڈ ڈسک کے علاوہ ایک سٹن پہ کلک کریں گے سٹارٹ بیک آ پہ کلک کریں گے آپ کے کمپیوٹر کا بیک آ پہ ہونے لگے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کسٹر کی ہارڈ ڈسک خراب ہونے والی ہے کمپیوٹر کی اوپر بھروسہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کرسکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کا جو بیک آ پہ hiروں اس کو ایک سٹرنل ڈرائیو میں سیو کرسکتے ہیں جیسے کو اے ایسی بی ڈرائیو اگیرا ایکسٹرینل ہارڈ ڈسک وغیرہ اور کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ یس اور نو کے لیے دکھے گا آپ یہاں پہ نو پہ کلک کر دیجئے کلوز کر دیجئے اسے بھی کروز کر دیجئے ابھی آپ نے جس ڈسک میں بیک اپ لیا ہوگا اس ڈسک میں آپ کا بیک اپ چلا گیا ہوگا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وینڈوز ایمیج بیک اپ نام کا ایک فولڈر بن گیا ہوگا اب کہانی کا مین قصہ تو یہیں چالو ہوتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے کمپلیٹر گڑھ بڑھ ہونے پہ وینڈو گڑھ بڑھ ہونے پہ کچھ بھی ہونے پہ دیکھئے اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک ریکاوری ڈرائیو بنانی پڑے گی وہ ریکاوری ڈرائیو آپ ڈی ویڈی کا بھی بنا سکتے ہیں اور پین ڈرائیو کا بھی بنا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو پین ڈرائیو کی ریکاوری ڈرائیو بنانے کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ DVD اس سمیں سب کو مل پائے گی pen drive سب کے پاس ہوتی ہے آپ کو یہ کارٹ یا 16GB کی pen drive چاہیے ہوگی چلیے شروع کرتے ہیں start button دبائیے یہاں پہ control panel لکھئے اور control panel open کر لیجے اپنی pen drive کو computer میں لگا دیں گے آپ کو یہاں پہ ایک option دکھرا ہوگا recovery کر کے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ جو سب سے اوپر والا option ہے create a recovery drive اس کے اوپر کلک کریں گے yes click option آئے گا yes کر دیں گے next پہ کلک کریں یہاں پہ کچھ سمیں لگ سکتا ہے computer کو سمیں دیجئے یہاں پہ آپ نے اپنے computer میں جو pen drive لگائی ہے اس کا level دکھے گا جیسے میری pen drive کا level g ہے تو یہاں پہ g دکھرا ہے آپ ایک بار my computer کھول کے match کر سکتے ہیں اور پھر اسی level کو select کر کے next button پہ کلک کیجئے create پہ کلک کیجئے اب آپ کی pen drive ایک بار دوبارہ سے format ہوگی اور اس کے اندر کچھ recovery کی file بنیں گی یعنی کچھ bootable والی file بنیں گی تو اس میں کافی سمیں لگ سکتا ہے میں ویڈیو کو کافی forward کر دوں گا لیکن آپ مت forward کیجئے step by step دیکھئے کچھ گڑھ بڑھ سڑھ بڑھ ہو جائے گی تو آپ میں اس کمنٹ کر کے پوچھیں گے ویسے کمنٹ کرنا اچھی بات ہے کمنٹ میں آپ مجھے بتایا کہ یہ کس topic پہ اگلا ویڈیو چاہتے ہیں کیا سمجھا ہے کیسے ہیں لیکن جب کمنٹ میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو ویسا ہو رہا ہے آپ ایسا کرتے تو ویسا ہوتا ہے تو ان کا کارڈ پتا ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے نہیں ہیں کٹ پٹ آگے پیچھے کر کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر بعد میں خودی کا کام خراب کر لیتے ہیں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا اب میرے پاس بولنے کے لیے ہوتے ہی کیا ہے میں یہی بولتا ہوں انہیں ایک بار ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھئے دیکھئے کیونکہ ویڈیو کو آگے پیچھے کر کر کے دیکھو گے تو ایک آدھ شٹیپ بھی چھوٹ گیا تو آپ کا پورا کام گڑ بڑ ہو سکتا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ فینس لکھا ہوا آ جائے گا فینس پہ کلک کر دیں گے اس کو بھی گروز کر دیتے ہیں اب مانیے ہمارا کمپیوٹر ہو گیا گڑ بڑ جیسے یہ فائل یہاں پڑی یہ دیکسٹوپ پہ اسے ہمیں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ اسے بھی ڈیلیٹ کر دیا ریسائکل بین سے بھی جا کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں دیکھتے ہیں کیا پڑا ہوا ہے یہ سب جو چیز پڑا ہے اسے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈاکیمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں ڈاکیمنٹ میں دو والپے پر پڑے ہوئے ہیں اسے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب کمپیوٹر کا کچھ پروگرام انشٹال کر دیتا ہوں یہ کنٹرول پینل میں آیا پروگرام انڈ فیچر میں آیا یہاں پہ مائکروسوپٹ کا کوئی پروگرام ڈالا ہوا ہے اسے میں ڈبل کلک کیا یس کیا اور انشٹال ہو جائے گا اب یہ انشٹال اور دیکسٹوپ کا والپے پر بھی بدل دیتے ہیں یہ والا سیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ڈار کر دیتے ہیں اور کلر کی کچھ سیٹنگ کر دیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کمپیوٹر کی اچھے سیٹنگ بدل دی ہے اچھے سے چھڑکھانی کر دی ہے کچھ پروگرام بھی ڈیلیٹ کر دی ہے کچھ فائل بھی ڈیلیٹ کر دی ہے اور سیٹنگ بھی بدل دی ہے اب سمجھئے آپ کا کمپیوٹر گڑ بڑ ہو گیا اب یہ پہلے جیسے تھا اس کو ویسا ہی کرنے کیلئے کیا کرنا ہے کمپیوٹر کو سٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اپنی وہ ریکووری پینڈ رائو لگا دیں گے کمپیوٹر میں جو میں نے آپ سے بنوائی تھی اب دھیان سے سن لیجے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کمپیوٹر سٹ ڈاؤن ہو گیا ہے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں وہ ریکووری پینڈ رائو لگا دی ہے جو میں نے آپ سے بنوائی تھی اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اپنے کمپیوٹر کی بوٹ کی دبانی ہے بوٹ کی نہیں معلوم ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے لشٹ دے دیئے اب یہاں سے دو اپسن آتے ہیں کچھ لوگ کو بوٹ کی دباتے ہیں ان کی ریکووری پینڈ رائو دکھنے لگے گی اور کچھ لوگ بوٹ کی دبائیں گے اور ان کے کمپیوٹر میں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا آپ ان میں سے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہے دوبارس کمپیوٹر کو بند کر دیجئے اب بوٹ کی کی وجہ ہے اپنے کمپیوٹر کی بائیوز کی دبائیں گے اور بائیوز مینو میں آئیں گے اب یہ بائیوز کی ہر ایک کمپیوٹر کی الگ الگ ہوتی ہے جس کی لشٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہوتے ہیں پہلا یوئی ایف آئی اور دوسرا لگیسی پہلے تو آپ یہ چیک کیجئے آپ کا کون سے موڈ کا بائیوز ہے اگر لگیسی ہے تو یہاں سے آپ سیو کر کے نکل سکتے ہیں باہر سیو کرنے کے لیے ایف ٹین دبائیں گے اور اس کے لیے آئے گا اس کر دیں گے اور اگر آپ کا بائیوز موڈ یوئی ایف آئی ہے تو آپ کو ایک اپسن اور دھوڑنا ہے سیکیور بوٹ نام کا اور سیکیور بوٹ ڈیسیبل ہے تو اچھی بات ہے اینبل ہے تو اسے ڈیسیبل کیجئے ایف ٹین دبائیے یعنی کہ اسے سیو کیجئے اور اس کے لیے آپسن آئے گا اس کیجئے اور دوبارہ سے بوٹ کی دبائیے اور بوٹ کی دباتے ہی آپ کا کمپیوٹر بوٹ ہو جائے گا آپ کو اپنی پینٹرائی دکھ جائے گی جو آپ نے لگائی ہے کمپیوٹر میں اور اس پینٹرائی کو سیلیکٹ کیجئے یہاں پہ آپ انٹر کیجئے اور ٹربل سوٹ والے اپسن پہ لے آئیے انٹر کیجئے سیسٹم ایمیز ریکووری پہ لے آئیے انٹر کیجئے وینڈوز ٹین سیلیکٹ کیجئے اگر آپ کے کمپیوٹر میں ایک سے زیادہ ویکپ فائل ہے تو یہاں پہ سیلیکٹ ہے سیسٹم ایمیز پہ کلک کر کے آپ وہ والی فائل سیلیکٹ کر لیجئے بالحال تو ہم نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں چلے کمپیوٹر سکرین پہ چلتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پہ کچھ ساپ دیکھ رہا ہوگا نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور فینسٹ پہ کلک کر دیں گے یس کلے اپسن آئے گا یس کر دیں گے اور میں ویڈیو تھوڑا سا فارورٹ کروں گا یہاں پہ اور کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ ریشٹارٹ لکھایا گا آپ ریشٹارٹ کر دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کمپیوٹر پہلے جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا ہے ہم نے والپیپر چینج کیا ہے والپیپر وہی آ گیا ہے جو پہلے لگا ہوا تھا اس کا تھوڑا فنکسن چینج کیا تھا کلر وغیرہ پہلے کالا تھا اب جیسے تھا ویسے ہو گیا ہے اور دیکسٹوپ سے کچھ فائلیں ہم نے ڈیلیٹ کر دی تھی ریسائیکل ون سے بھی ڈیلیٹ کر دی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکسٹوپ پہ واپس آ گئی ہیں ہم نے کچھ پروگرام بھی ان انشٹال کیا تھا وہ جا کے دیکھ لیتے ہیں انشٹال ہو رکھا ہے یا نہیں ہو رکھا ہے یہ کنٹرول پینل میں گئے پروگرام انڈ فیچر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو پروگرام ان انشٹال کیا تھا وہ دوبارہ سے یہاں پہ ہمیں انشٹال دکھ رہا ہے تو کافی جوردست چیز ہے آپ اس کا استعمال جرور کیا کیجئے آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا تو کیا کیا کمپیوٹر میں اس کا استعمال بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ کرتے ہیں میں خود بھی کرتا ہوں کیونکہ وینڈوز ڈالنے میں اس میں ڈرائیور ڈالنے میں نئے نئے پروگرام ڈالنے میں ایکٹیویٹ کرنے میں اتنا ٹائم خراب ہو جاتا ہے پوچھو مطمئ اور اس سے آپ کا پورا ٹائم بچ جاتا ہے پورا ایک چھٹکی میں آپ کا کمپیوٹر آپ جیسا چاہتے ہو ویسے ہو جاتا ہے اگر استعمال کریں گے تو آپ کا پہلے والا جو وائرس وغیرہ آگئے تھے وہ بھی سب بھگ جائیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوا کوئی سمجھ سے ہو گئے رہا ہے تو آپ میرے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں لائک ڈس لائک کر سکتے ہیں اور بہت بہت دھنیواد آپ کا یہ ویڈیو لاشٹ تک دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں